شام کے پانچ بجنے کو ہے میں ہوں پنکج بھارگو پورے بھارت میں اکیس دن تک لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد ایکشن میں ہیں پردان منطری نریاند موڈی لوگ ڈاؤن کے دوران کسی بھی شخص کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی دکت نہ ہو اس کے لئے کیندر اور راجعی کی سرکاریں مستعد ہیں آخر کورونا کے خلاف جنگ میں لوگ ڈاؤن ہی کیوں ضروری ہے اس رپورٹ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں سوچل ڈسٹنسنگ پردان منطری نریاند موڈی نے کل کورونا سے لڑنے کے لیے سوچل ڈسٹنسنگ کا منطر دیا آج دیش کے سامنے اس کی مثال بھی پیش کی اس تا سویر کو گوھر سے دیکھیں پی ایم موڈی نے آج اپنے کیابینٹ منطریوں کے ساتھ بیٹھا کی بیچ میں پردان منطری نریاند موڈی بیٹھے ہیں ان کی دائیں طرف ہیں گرہ منطری عمیت شاہ بائیں طرف رکشا منطری راجعیت سنگ ویت منطری نرملا سیتا رامن سمیت موڈی کیابینٹ کے چوبیس منطری ایک کمرے میں موجود ہیں لیکن ان سب کے بیچ کی دوری زرہ گوھر سے دیکھیں ہر کورسی کے بیچ میں کم سے کم ایک سے دیڑ میٹر کا فاصلہ ہے پی ایم موڈی جس سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کر رہے ہیں آج خود اس کی مثال پیش کر دی پی ایم موڈی نے پورے دیش میں 21 دنوں کے لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کی 21 دنوں تک ہر ناغری کو اپنے اپنے گھر میں رہنے کی ہدایتی زرہ سوچئے 21 دن تک دیش کے بازار بند رہیں گے سڑکے سنسان رہیں گے کئی کاروبار بند رہیں گے دیش کو خرموں کا نقصان ہوگی سرکار یہ سارا بوچ اٹھانے کو تیار ہے کیونکہ خطرہ ہی اتنا بڑا ہے اگر یہ 21 دن نہیں سمبھلے تو دیش اور آپ کا پریوار 21 سان پیچھے چلا جائے گا کئی پریوار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے بردھان منطری نریندر موڈی نے ایسا کیوں کہا اب اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرونا وائنس کتنا خطرناک ہے اور یہ جان لیوہ وائرس کتنی تیزی سے فیلتا ہے دنیا میں کرونا وائرس سے سنکرمیت ویکتیوں کے سنکھیاں کو پہلے ایک لاکھ تک پہنچنے میں 67 دن لگ گئے تھے یعنی ایک لاکھ تک پہنچنے میں 67 دن اس کے بعد صرف 11 دن میں صرف 11 دن میں ہی ایک لاکھ نئے لوگ سنکرمیت ہو گئے یعنی دو لاکھ ہو گئے یہ اور بھی بہیاں وہ ہے کہ دو لاکھ سنکرمیت لوگوں سے تین لاکھ لوگوں تک یہ بیماری پہنچنے میں صرف صرف چار دن لگے کورونا وائرس فیلحال ہمارے دیش میں دوسرے سٹیج میں ہے یعنی اس سے صرف وہی لوگ پربھاویت ہیں جو ویدیشوں سے آئے ہیں یا پھر وہ لوگ جو ویدیشوں سے آئے لوگوں کے ساتھ سیدھے سمپرک میں آئے ہیں یہی وجہ ہے جو فیلحال ہمارے پاس سنبھلنے کا موقع ہے اگر اما بھی بھی نہیں سمپلے تو ہمارا حال اٹلی چین ایران اور امریکہ کی طرح ہو سکتا ہے اٹلی میں ابھی تک قریب 69100 کیس زامنے آئے ہیں اور 6800 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے چین میں 80200 لوگ سنکرمیت ہیں یہاں 3300 لوگوں کی موت ہو چکی ہے سپین میں 42000 کیس موت کا آقڑا 3000 ایران میں 24800 کیس موت کا آقڑا 2000 کے پار فرانس میں سنکرمیت لوگوں کی سنکھیا 22300 یہاں بھی موت کا آقڑا 1000 کے پار ہے امریکہ میں 4800 لوگ کرونا وائرس سے سنکرمیت ہیں یہاں 775 لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں بریٹین میں 8000 لوگ سنکرمیت ہیں 442 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جرمنی میں 33000 لوگوں کو کرونا وائرس نے جکاڑ رکھا ہے یہاں موت کا آقڑا 169 ہے ساؤتھ کوریا میں 9000 معاملے سامنے آئے ہیں موت کا آقڑا 122 ہے چین امریکہ فرانس جرمنی سپین اٹلی ایران جیسے انیک دیشوں میں جب کرونا وائرس نے پھیلنا شروع کیا تو حالات بے کابو ہو گئے اور یہ بھی یاد رکھئے اٹلی ہو یا امریکہ ان دیشوں کی سواست سیوہ ان کے ہسپیٹل ان کے یہاں آدونک سانسادھن پوری دنیا میں بہترین ہے ان کی ویوستانیں بہترین مانی جاتی ہیں باوجود اس کے یہ دیش کرونا کا پربھاو کم نہیں کر پائے پشلے سات دنوں میں کرونا نے دنیا بھر میں ہاہکار مچا رکھا ہے امریکہ میں پشلے سات دنوں میں کرونا وائرس سات سو فیصدی کی تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہے جرمنی میں کرونا وائرس ساڑھے چار سو فیصدی کی تیزی سے بڑھ رہا ہے سپین میں تین سو چالیس فیصدی بریٹین میں ٹائی سو فیصدی اور فرانس میں اس کا گروہ ریٹ دو سو پچیس فیصدی ان دیشوں نے اٹلی اور چین سے سبک نہیں لیا اور کرونا وائرس کو ہلکے مل اور آپ خود دیکھ لیجئے ان دیشوں میں کرونا وائرس کس تیزی سے فیل رہا ہے کلپردھان منتری نریندر مودی نے آدھے گھنٹے تک پورے دیش کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی اب کرونا کو دیش سے باہر نکالے کی ذمہ داری دیش کے جنتا کی اگر ہم اور ہا اپنے گھر کی لقشمن ریخہ کو پار کرتے ہیں تو یہ کرونا وائرس کے راور کو نیوتہ دینے کے پرابر ہوگی تو ہمیں پورے دیش کو بچانے کے لیے شپت لینی ہوگی کہ ہمیں گھر پر رہنا ہے یہ بھی ایک طرح کا دیش پریم ایک طرح کی دیش سیوا ہے اور آپ کو بتا دیں کچھ ہی دیر میں دیش کے پردھان منتری نریند موڈی وارانرسی کے لوگوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کرونا وائرس پر بات کرنے والے ہم سیدھے آپ کو لیے چلیں گے فیلال آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ دیش کے جانے مانے سینئر کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر ایم ولی جڑ رہے ہیں ڈاکٹر ولی یہ اکیس دنوں کا جس طرح سے یہ لاکڈاؤن ہے کتنا ضروری ہے کیونکہ چین ٹوٹنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری اگر یہ ضروری اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو ایک ہفتے کے اندر پرائیم نیسٹر صاحب کا دو بار جتہ کے سامنے آنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہوا ہوتا اتنی بڑی بات ہے یہ اور ایک چیز جو ہائلائٹ کی ہے پردار منطری صاحب نے وہ میں آپ کو میر تقی میر کے شیر میں ہے کہ میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے جان ہے تو جہان ہے پیارے تو پردار منطری جی نے یہ کوٹ کیا ہے جان ہے تو جہان ہے اس کا بڑا مطلب ہے پہلے ہم کو اپنی لائف کو بچانا ہے ہم کو اپنی لائف کو بچانا ہے ہماری جب ہم اپنی کہتے ہیں تو وہ دیش کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہمیں اپنے کنٹری مین کو بچانا ہے دیکھیں پرنس چارلز کو بھی انفیکشن پائے گیا ابھی نیوز بریک ہوئی ہے پرنس چارلز کو انفیکشن جب ہو سکتا ہے ڈپٹی ہیلتھ منسٹر آف یوکے کو انفیکشن ہو سکتا ہے بڑے بڑے اداکاروں کو آسٹریلیا میں جا کے انفیکشن ہو سکتا ہے فوٹبال کے ٹیم کی انٹرنیشنل پلیئرز کو ہو سکتا ہے تو اتنے لوگوں کو ہوا اینجیلا مارکل کو ہو سکتا ہے تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو کیوں ہوا کیونکہ جب تک کوئی ایسی سینٹائزیشن یا وہ بات نہیں ہوئی ہوگی یا وہ کانٹیکٹ میں آناس آگئے ہوں گے تو ہم اس معاملے میں بہت سو بھاگیوان ہیں خوشکسمت ہیں کہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب ہم کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ گھر میں رہنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن نہیں ہے وہ ہم اپنے کمرے میں اپنی مردی سے رہ رہے ہیں اور سنسکرٹ میں اس کو کہا گیا ہے ایک آنتے سکھما سیاتام ایک آنت میں رہیے بڑے بڑے لوگوں کے لیے ایک آنت ہے بار کے لوگوں کے لیے اور لوگوں کے لیے فیملی میمبرز کے لیے اپنے گھر میں رہنا ہے اگر الگ الگ کمرے میں بھی ہیں تو بہت اچھا ہے بڑوں کو جو ایلڈر سے ان کو الگ کمرے میں کر کے رکھیں بلکل تو یہ چین توڑنا بہت ضروری ہے جس طرح ڈاکٹر والی اشارہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پورکینڈری منتری مہیش شرما صاحب بھی جوڑ گئے مہیش شرما صاحب بہت بہت شکریہ انڈیا ٹی وی سے بات کرنے کے لئے آپ یہ بتائیے سر کہ جس طرح سے تمام بھارتواسی صحیح کر رہے ہیں آج میں جب دفتر آیا ہوں دلی سے نویڈا آ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ آپ گھر میں رہیں یہ چین توڑنا بہت ضروری ہے تو لوگ بہت اچھے سے فالو کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پولس والے دن رات ایک کر رہے ہیں ڈاکٹرز پوری طرح سے دیش جو یہ پوری دنیا میں سنکٹ آیا ہے اس میں کس طرح سے بڑا صحیح کر رہے ہیں تو ایسے میں جو دیشواسی ہیں وہ بھی پورا صحیح کرنے کے لئے اب تطپر ہو رہے ہیں دیکھیں میں دیشواسیوں سے اپیل کروں گا آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ اس بھاونات مک اپیل کو جو مانی پردھان منتری جی نے دیشواسیوں سے کی ہے آپ ایک شائع کی ہیں ان کے آنکھوں کے بیچ میں چھپی ہوئی چنتہ ان کے دل میں چھپاوا درد ان کی چنتہ اکیس دن کا آئیسولیشن گھوشت کرنے سے پہلے لاکڈاؤن گھوشت کرنے سے پہلے کتنے وچار کیوں گے انہوں نے کتنی آئی سی ایم آر ڈبلو ایچو ویدیشی ہمارے جو گروپ سے ہیں ان سے انہوں نے انبھاؤن لیا ہوگا اور پھر یہ فیصلہ لیا ہوگا کہ اکیس دن کا ہم لاکڈاؤن کریں گے پورے دیش میں ایک ساتھ کئی بار کہتے ہیں نا کہ آنکھوں سے چھلک کر آیا سو بھی پلکوں پر آ کر ٹھہر سے جاتے ہیں یہ درد پردھان منتری سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا انہوں نے تب ہی کہا کہ میں ایک پریوار کے صدس کی طرح سے کہہ رہا ہوں ایک دیش کے پردھان منتری کی طرح سے آدیش نہیں دے رہا ہوں کیونکہ اس چنتہ کو ان کو سامنے سوچا ہوگا کہ اگر ہمارے دیش کی بھگولی کی استطیق ہمارے دیش کی سماجی کے وستائیں الگ ہیں شادی بیہوں کے فنکشنوں میں دھارمی فنکشنوں میں ہم ہزاروں کی سنکھیاں میں کٹتے ہو جاتے ہیں آج اگر آج بھی ہم نہیں سیکھے آج بھی ہم نہیں سمجھے تو پھر اپنے بھگوان کو دوشمت دینا اپنے اللہ کو دوشمت دینا اپنے گرو نانک اپنے یشو کو دوشمت دینا دھنیواد دینا اس کا کہ اس نے ہمیں سمجھ رہتے آگاہ کر دیا ہمارے پردان منتری جی سے سوچ کرنے والا ہمیں ایک نیتہ دیا ایک پریوار کا صدق سے دیا جس نے ہمیں وارننگ دی جس نے ہمیں آگاہ کیا کہ آپ تو چیت جاؤ اکیس دن کا لوک آؤٹ بڑے لوگوں نے چنتہ کری ہوگی اکیس دن ہی کیوں دس دن کیوں نہیں پندرہ دن کیوں نہیں چودہ دن کیوں نہیں تیس دن کیوں نہیں دیکھیں میں پیشے سے ایک ڈاکٹر بھی ہوں ایک ساماجیک کارکرتا بھی ہوں راجنیتی میں بھی ہوں جن پرتنیدھی بھی ہوں اور ایک اسپتالوں کی شنکھلا کا سنچالن بھی میں کرتا ہوں میں اس کی گمبیرتا کو سمجھ سکتا کہ جیس طرح سے یہ وائرس فیلتا ہے ایک نیوکلئر چین کی طرح سے اور جو کل ڈاکڑے پیش کیے ہیں کہ پہلے ایک لاکھ سنکرمت ہونے میں سڑ سڑ دن دوسرے ایک لاکھ میں گیارہ دن اور تیسرے میں چار دن اگر ایسی کوئی ویوستہ اگر ہم نہیں ٹھیک کر پائے اس لاکڈاؤن کو نہیں ان کی بھاشا کو سمجھ پائے تو پھر ایشور کو اور کسی کو دوشمت دینا آج بھگوان نے بھی آپ کو آگاہ کیا ہے آپ کے پردھان منتری جی نے آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی ہے مانوطہ کے حط میں آپ کے حط میں پریوار جنوں کے حط میں دیش کے حط میں ایک اپیل کی ہے سب کو موقع نہیں ملتا بارڈر پر جا کر بھارت ماتا کی سیوہ کرنے کا اپنے پرانوں کی آہوتی دینے کا سب کو موقع نہیں ملتا ہے فوجیوں کی طرح سے ہم جہاں ہیں جس استطیق میں ہیں وہاں سے بھی اس کام کو کر سکتے ہیں ڈاکٹر مہش شرمہ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے ڈاکٹرز کا پینل میں ان کے پاس جاؤں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور ہے آپ سے سر وہ سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ سرکار کا حصہ ہیں آپ کو ہر سٹیٹ سے خبریں آ رہی ہوں گی جو یہ سنکٹ آیا ہے پوری دنیا پر بھارت پر جس طرح سے یہ سنکٹ آیا ہے دیشواسیوں کے لئے بھی بلکل نئی چیز ہے اور سرکار کے لئے بھی بہت مشکل ہوتا ہے ایک سو تیس کروڑ کا ہمارا دیش ہے لیکن جس طرح سے لوگ پردھان منتری جی کو سنکے رسپونٹ کر رہے ہیں سڑکوں پر نہیں نکل رہے ہیں گھروں میں اب زیادہ تر لوگ ہیں کس طرح کا رسپونس آ رہا ہے آپ کو تمام سیٹ سے خبریں آ رہی ہوں گی ری ڈائل کر لیے